اور قسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹا فٹ زبا کرنا ہے اگلے گھر بھی جانا ہے جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں ظلم ہے جس معبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور زبا نہ کرو جنہوں نے کہا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو بھائی کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے اور آپ بھی قسائی کے منت کریں لڑائی نہیں کریں گزارش کریں کہیں ذرا ٹھہر جائے یاد تو منٹ ہے تھنڈا ہونے دیں اسے تھنڈا ہونے دیں زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا ظلم میں نے دیکھا اسی وقت اس نے لٹکا دیا ہے پیر کاٹنے لگیا فٹا فٹنا تھنڈا ہونے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور تھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے کچھ نہیں ہونے لگا کوئی مسئلہ نہیں ایسا وہ جو ہمارے مشہور ہے نا عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے روزہ روزہ کوئی نہیں ہوتا بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے مستعب ہے اچھا فیل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں تو شگر والے بچارے کی شگر لو ہی ہے گوشت ملے گا پانچ بجے وہ تو مر جائے گا تو کوئی ضروری نہیں وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے ناشتہ وہ کرے کوئی ایسی بات نہیں گوشت بن جائے تو وہ کھالے کوئی روزہ نہیں عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا یوم عرفہ کا روزہ ہے عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں بارال گوشت کے تین اسے کریں ایک خالص غریب آدمی کو دوسرا رشتہ داروں کو عزیزوں کو پروسیوں کو تیسرا گھر میں رکھیں استعمال کریں کھائیں سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے اور سارا باٹ دینا بھی سارا باٹ دینا بھی